24 گھنٹوں میں غزہ پر اسرائیل کے 28 سو حملے، مزید 300 فلسطینی شہید، شہدہ کی مجموعی تعداد 18000 ہو گئی 49500 فلسطینی زخمی، القسام بگیر نے کہا کہ دس روز میں 180 سے زائد اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو تباہ کیا فوجی طاقت سے اسرائیلی ارغمالی کو رہا نہیں کر آیا جا سکتا مذاکرات کے بغیر کوئی ارغمالی رہا نہیں ہوگا، اسرائیلی جارہیت کے خدا مزاہمت جاری رہ گی جنوبی لبنان سے اسرائیلی علاقے میں حزباللہ کے حملے، اسرائیلی وزیراعظم نے کہا کہ ہماس کا خاتمہ قریب ہے، جنگجو ہتھیار ڈال دیں دعویٰ کیا کہ حالیہ دنوں میں ہماس کے درجنوں جنگجووں نے ہتھیار ڈالے، ہماس نے ہتھیار ڈالنے کے دعویٰ کی تردیب کر دی اسرائیل فلسطینیوں کو غزہ سے مصر میں دھکیلنے کی سازش کر رہا ہے دوسرا نقبہ کرنے پر اتر آیا ہے آقوامتہ دا نے خبردار کر دیا کہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو غزہ کی سرزمین فلسطینی کی نہیں رہے گی اسرائیلی ترجمان کی تقدید کہا کہ غزہ کے مکینوں کمیسر منتقل کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ایک جیل سے نکلنے اور دوسرے جیل سے بچنے کے لیے الیکشن لڑا رہا ہے بلاول بھٹو زرداری نے سیاسی مخالفین پر تنقید کے تیر چلا دیئے کو ہاتھ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا بانی پی ٹی آئے اور نواز شریف نے اٹھاروی ترمیم پر عمل ترامت نہیں کیا ان کے انتخابات لڑنے کی ذاتیں مقاصد ہیں الزام لگایا کہ انہیں کہا گیا ہے کہ خیبر وقتوں خواہ کے وزیرعالہ کا فیصلہ ہو چکا ہے بلاول کی باتوں کو ان کے والد سنجیتا نہیں لیتے تو ہم کیوں نے نون لی کے میاں جعوید لطیف کا بلاول کی تنقید پر درد عمل کہا کہ بلاول کی باتوں کے تردید خود آصف زرداری کر دیتے ہیں بولے پنجاب بھر میں کسی جماعت سے اتحاد ہے نہ ہی سیٹ ایجسمنٹ ہوگی عابد شیرلی بولے کہ بلاول کی اصل تقلیب یہ ہے کہ اس بار ان کی سندھ میں آسانی سے سیلیکشن نہیں ہوگی جن کی حکومت آئے گی نون لیگ ان سے مل کر کام کرے گی پیپلز پارٹی کی سندھ میں ہمیشہ سیلیکشن ہوئی کبھی کارکردگی کی بنیاد پر وزیرعالہ نہیں بنا آمی چیف جرنل سید آسیم منیر سرکاری دورے پر امریکہ روانہ آئی ایس پی آر کے بطابق آرمی چیف امریکہ کے اعلیٰ فوجی افسران اور دیگر سرکاری حکام سے مراقاتیں کریں گے جرنل آسیم منیر کا بطار آرمی چیف امریکہ کا یہ پہلا دورہ ہے دھند کی وجہ سے موٹوے ایم فائیب ملتان سے گھوٹ کی تک بند موٹوے ایم فور بھی ملتان سے خانوال تک بند سندھ اور پنچاب کے متعدد گلا کے دھند کی لپیٹ میں مکہ مکرمہ اور گردو نوا کے علاقوں میں بارش نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا شارع منصور پر کئی گاڑیاں فس گئے اور ٹیسٹ کرکٹر آسیم شفیق نے انٹرنیشنل آر ڈومیسٹک کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا میڈل آرڈو بیٹر کو قومی ٹی ٹوانٹی کے اختتام پر ساتھی کھلاڑیوں نے گارڈ آف آرنر بھی پیش کیا کہا کہ ریٹائرمنٹ کے لیے کوئی دباؤ نہیں تھا مصبال حق سب سے بہترین گفتان رہے آسیم شفیق نے تینوں فارمیٹ میں پاکستان کی رمائندگی کی آسیم نے ستتر ٹیسٹ، ساٹھ ایک روزم میچز اور دس ٹی ٹوانٹی میچز کھیلے